موسیقی مسیح اسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزوں نیشنل نیوز ٹی وی کی طرف سے آج میں آیا ہوں اور یہاں پہ آج اس پروگرام میں مدو ہوا خدا کی آواز اور خدا کی آواز آپ تک میں پنچانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کی آواز تاکہ آپ اسے سنے آئے ہم خدا کے پاکلام میں غور کرتے ہیں مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پہ نہیں چلتا اور خطہ کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اور شریعت اس کی میں خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دہان رہتا ہے میرے عزیزوں خدا کا ہم پاکلام دیکھتے ہیں کہ خدا کی آواز جو ہے آپ تک پہنچتی ہے اس میں یہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ مبارک وہ آدمی ہے جو شریروں کی صلاح پہ نہیں چلتا آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آیا ہم ایمانداروں کی خادموں کی یا خدا کے لوگوں کی آواز پہ چل رہے ہیں یا ہم اس آواز پہ ہیں کہ شریروں کی صلاح پہ آج شریروں کی صلاح پہ ہمیں نہیں چلنا بلکہ خطا کاروں کی راہ میں بھی نہیں کھڑے ہونا آج ضروری ہے کہ خدا کے نام کو جلال دے سکے تاکہ خدا کے نام اونچا ہو خدا کا نام ترقی پا سکے خدا کی آواز اب تک پہنچتی ہے کہ مبارک وہ آدمی ہے جو اس کی راہوں پہ چلتا ہے جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور اسی طرح ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا میرے عزیزو آج اپنی اپنی زندگی پہ گوھر کریں آیا آپ کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے یا نہیں یا آپ کی زندگیاں بھی تک اس میں قائم ہے یا نہیں آج ضروری ہے کہتا ہے کہ بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے خداون کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہونی چاہیے ہر وقت اور کہتا ہے دن رات اس کے کلام پر اور اس کی شریعت پر دھیان ہو آج میرے عزیزو کیا آپ کے پاس وقت ہے تاکہ آپ اس کے پر دھیان لگا سکے آج میرے عزیزو سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو کتاب جو ہے لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں نہ کہ خدا کی شریعت کی نہ کہ خدا کے کلام کی کتاب کو اور میرے عزیزو صبح اٹھتے بھی کئی بار اپنی اس بے موبائل پہ دیکھتے ہیں فیس بک کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے سب سے آپ اول درجہ خدا کو دیا کریں خدا کے کلام کو کھول کے بیٹھیں تاکہ آپ کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے برکت کا باعث باب بن سکے میرے عزیزو آج اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں کہ وہ مبارک وہ آدمی ہے جو شریعوں کی صلاح پہ نہیں چلتا خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور میرے عزیزو اسی طرح یعنی چھٹے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا آج خدا کی آواز آپ تک پہنچتی ہے اس آواز کو قبول کرے تاکہ آپ کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے اور کہتے ہیں کہ دن رات اس میں دیہان ہو میرے عزیزو آج آپ کا کس باتوں میں دیہان ہے دیکھیں آیا کہ آپ کا دیہان خداون میں قائم ہے آیا آپ خدا کا اس کا جو دیہان ہے آپ میں رہتا ہے تو آج ضروری ہے اس بات کو دیکھنا کہتا ہے وہ اس درخت کی معنید ہوگا جو پانی کی ندیوں پہ لگایا گیا ہے آیا آپ کی زندگیاں جب خداون میں قائم ہوں گی تو اسی طرح میرے عزیزو آپ پانی کی ندیوں کے کنارے پہ لگے ہوں گے تاکہ میرے عزیزو وقت پہ آپ کا پھل لگے وقت پہ آپ پھلے پھولے وقت پہ آپ کو ترقی ملے وقت پہ آپ کے ساتھ ہو یعنی میرے عزیزو آج بہت سے لوگ ہیں جو نا امید رہتے ہیں جن کو امید نہیں ہے جن کو مایوسی ہے جو وہ ہر وقت مایوسی میں زندگی گزارتے ہیں لیکن میرے عزیزو جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے جب آپ خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو میرے عزیزو آپ کی مایوسیاں آپ کی ساری کی ساری تکلیفیں میرے عزیزو دور ہو جائیں گی اس بات کا دھیان رکھیں کہ خداوند یسو مسیح نے آپ کے لئے ساری اپنے دکھ جو ہے اس نے آپ کا دکھ لے لیا ہے اس نے کوڑے کھا کے مار کھا کے آپ کی تمام طور میرے عزیزو شفاہ آپ کو دے دی ہے آپ کی مایوسیاں ختم ہوگی ہے آپ کی ترقی جو ہے اس نے بکش دی ہے آپ کو تو میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو دیکھنا کہ تاکہ آپ میرے عزیزو کہتے ہیں کہ جو وقت پر پھلتا ہے آپ میرے عزیزو بے وقت نہیں پھلیں گے بلکہ وقت پہ آپ کو پھلیں گے اسی طرح اس خدا کی آواز کو آج دیکھیں خدا کی آواز کو سنیں خدا کی آواز کو اپنے انظر لے لیں تاکہ آپ کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے کیونکہ میرے عزیزو آج وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس آج دوسری باتیں دنیاوی باتوں میں وقت گزارنے کا بہت وقت ہے لیکن خدا کے لیے وقت نہیں ہوتا آج ضروری ہے خدا کے ساتھ قائم رہنا اور اس میں بڑھنا اس میں اس کی خشنودی ہونی چاہیے کہتا ہے کہ جس طرح پتہ بھی نہیں اس کا پتہ بھی نہیں مل جاتا آپ کی زندگیاں میرے عزیزو خوشحال ہوں گی اور قائم ہوتی جائیں گی خدا میں اور پتہ تک نہیں اس میں اس میں پتہ جیسے مل جاتا نہیں ہے آپ کی زندگیاں نہیں مل جائیں گی کہتا ہے سو جو کچھ وہ کرے گا بار وار ہوگا یعنی آپ کے نکامیاں نہیں ہوں گی آپ کی زندگی میں آپ کے کام جو ہیں کہتا ہے کہ جس حکام کو بھی جس کام کو بھی کرے گا تو بار وار ہوگا ترقی پائیں گے آج ضروری ہے آپ کو ترقی پانی لیکن خدا کی آواز کو سنے خدا کی آواز کے لئے اپنے کانوں کو کھولیں اپنے کانوں کو کھولیں اپنی زندگی کو خدا کی طرف لگائیں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر سکے اور کہتے ہیں کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شریر ایسے نہیں ہے بلکہ وہ بوسے کی معنید ہے شریر جو ہے وہ بوسے کی معنید ہے اور ہوا انہیں اڑا لے جاتی ہے تو میرے عزیزو آج آئے آپ غور کریں کہ میں صادق ہوں میں مبارک ہوں میں خدا کا بندہ ہوں میں خدا کے لوگ ہیں ہم تو آپ کی زندگی میں میرے عزیزو اسی طرح آئے آپ شریر تو نہیں ہے اگر شریر ہوں گے تو بوسے کی معنید اٹھ جائیں گے اور کہتے ہیں لیکن اس لئے شریر عدالت میں قائم نہیں رہ سکتے آج بھی شریر میرے عزیزو صادقوں کی جماعت میں قائم نہیں رہ سکتے صادقوں کی باتوں کو سن کے اس میں بڑھتے نہیں ہیں صادقوں کی راہ خداوند جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی میرے عزیزو آپ کی راہیں اگر آپ صادق ہیں تو خدا جانتا ہے خدا یہ جانتا ہے کہ آپ کی راہ خداوند کی طرف ہے خدا آپ کو اپنے بیٹے بیٹیاں بناتا ہے اسی طرح آج صادقوں کی راہ کو وہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی شریروں کی راہ مٹ جائے گی شریروں کا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا قائم نہیں رہے گا قائم آپ ہی رہیں گے جب خداون کی آواز سنیں گے میرے زیزو آج وقت ہے خدا کی آواز کو سننا آج وقت ہے اپنا وقت دیں خدا کو آج میرے زیزو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں نکلتا آج نکالیں اس کے لیے تا کہ خدا کی آواز کو سن سکے اور اسی طرح جب یہ آپ یہ میسیس سنتے ہیں اسے بار بار سنیں تا کہ آپ کی زندگیاں آپ کی زندگیاں اس میں قائم ہو سکے آپ مبارک لوگ خدا کے بن سکے آپ پیارے لوگ اس کے بن سکے آپ خون خریدے اس کے لوگ بن سکے کیونکہ یسو مسیح نے آپ کے لیے جان دے دی ہے یسو مسیح نے آپ کے لیے اپنے آپ کو کربان کر دیا ہے اور خدا کی جو محبت ہے آپ کے ساتھ اسے دیکھیں کیونکہ خدا کی آواز آپ تک پہنچتی ہے تا کہ آپ اس کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کریں کیونکہ آج وقت ہے اپنی زندگیوں اس میں قائم کریں اور اسی طرح میرے زیزو آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو وقف کریں خدا کے سامنے پیش کریں اپنے آپ کو اس کے سامنے کمیٹمنٹ کریں خدا کے ساتھ کہ میں آئندہ کو اپنی جو زندگی گزاروں گا وہ خدا کی مرضی کے مطابق گزاروں گا میں صادق بنوں گا میں شریر نہیں بنوں گا آج وقت ہے آپ کو خدا کی طرف آنے کا اور اسی طرح میرے زیزو اس آواز کو اپنے کانوں کو کھولیں تاکہ اس آواز کو سنیں خدا کی آواز کو سنیں آئیں اپنے سروں کو جکائیں اور ہم خداوند کے اس سارے کلام کو لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں قدوس 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 آئلہ شکروں کے خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے یہ قیمتی موقع بخشا تُو خداوند تُو یہ سجدہ کرتے ہیں اور خداوند تیرے لوگوں کے لیے جو انہوں نے آج کلام سنا ہے اس پر عمل کرنے کی تفیق دے تاکہ یہ اس پر عمل کریں اور اس کے تیرے کلام کے مطابق زندگیوں کو بسر کریں کہ خداوند تیری آواز جو ہے تیرے لوگوں تک پہنچتی ہے تیرے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے لوگ اس کو سنیں عمل کریں اور ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو تیرا شکر کرتے ہیں سلامتی بخشنا ایک ایک خاندان کو ایک ایک گرانے کو جو جو بہن بھائی یہ کلام سنتے ہیں انہیں برکت دے سلامتی بخشنا اور خداوند تو ہی بھلا ہے تیری شفقت عبدی ہے ایک ایک کے ساتھ ہو اسی طرح اس کلام کو سننے والوں کے لیے ان کو اس پر عمل کرنے کی تفعیق دے خداوند خدا باپ آپ کے بیٹے یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین موسیقی